سبسکرائب کیجئے اور دبائیں اس بیل آئیکن کو لیٹسٹ نیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے اکھلیش یادو کے چہرے کے اردگرد ہی لڑنے کی روپ ریکھا تیار کی ہے اس کے ساتھ ہی اکھلیش کا پورا فوکس او بیسی ووڈ بینک پر ہی ہے گندل کھن میں دو دنوں تک سماجوادی ویجہ راتیاترہ چلانے کے بعد اکھلیش یادو اب 18 اکٹوبر کو پہچیویں یوپی کے مجفر نگر جیلے کے دورے پر جائیں گے اکھلیش یادو مجفر نگر میں کشپ مہا سمیلن کو سمبودیت کریں گے کشپ مہا سمیلن کا آئیو جن سماجوادی پارڈی کا او بیسی مورچہ کرا رہا ہے دراصل پوروی یوپی سے لے کر پچیویں یوپی تک لگ بھگ پانچ فیصدی نیشات کشپ ووڈ بینک ہے نیشات کے وٹ ملاہ کشپ مدداتا کئی سیٹوں پر بہت پر بہت پرہاوشالی ہیں اور یوپی کے ہن حصے میں ان کی آبادی ہے پچیویں یوپی میں نیشات ووڈ بینک کے علاوہ اکھلیش یادو جاٹ گجر پاز شاکیہ سینی ووڈ بینک کو بھی سپا کے ساتھ لانے کی کوشش کر رہے ہیں دراصل اکھلیش یادو کو یہ اچھی طرح پتا ہے کہ پچیویں یوپی میں مسلم ووڈ کے ساتھ ساتھ اگر او بیسی ووڈ بینک اپنے پالے میں آیا تو شپا کا پردرشن شاندار ہو سکتا ہے جاٹ ووڈ بینک کو شاک لانے کے لیے اکھلیش نے آر ایل ڈی کے ساتھ گڑ وندن کیا ہے وہیں گجر سماج پر دورے ڈالنے کی بھی شروعات اکھلیش شاہرن پور سے کر چکے ہیں پچیویں یوپی میں کئی سیٹوں پر کششو ووڈ بہت نرنائک بھومکہ میں ہیں یہی قارن ہے کہ اکھلیش یادو لگتار اس ووڈ بینک کو ایس پی کے پالے میں لانے کی پرجور کوشش کر رہے ہیں اسے سال اکیس جولائی کو اکھلیش یادو نے انہوں میں نیشات سماج کے بڑے نیتا منہر لالکیر پرتیمہ کا ادھ گھاتن کیا تو وہیں سپا نے فولن دیوی کی جہنتی بھی پورے یوپی میں منائی فولن دیوی نیشات سماج سے تھی اور ملائم سنگیادو نے انہیں سانسد بنائے تھا گندیل گھنڈ کی اپنی راتھیاترہ کے دوران کالپی میں اکھلیش یادو نے فولن دیوی کی ماں سے ملاقات کر آشرباد دیا یہی نہیں فولن دیوی کی بہن بھی سپا میں سامل ہو چکی ہیں نیشات وورڈ بینک کا پرباؤ یوپی میں اتنا زیادہ ہے کہ کوئی بھی دل اسے چھوڑنا نہیں چاہتا